یہاں پہ وہ مقدس ہستیاں سو رہی ہیں کہ زمین و آسمان نے ان جیسے عظیم و شان انسان نہیں دیکھے ناظرین قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس جگہ پہ ہوتے تو آپ محسوس کرتے بہت زیادہ خوشبو آ رہی ہے بہت زیادہ خوشبو آ رہی ہے اور بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے یہ وہ لوگ تھے جن کا سارا سارا دن سواریوں کی پشتوں پہ گزرتا تھا اور رات مسلوں پہ تڑپتے ہوئے گزرتی تھی یہ وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں کبھی رکو میں گر رہے ہوتے ہیں کبھی سجدوں میں گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں والذین معہو اشکدہ وللکفار رحمہ وبینہم السلام علیکم ویلکم ناظرین ویلکم ان کوئیتی ویلاؤگز چینل میں ہوں ابو عمر و آپ دیکھ رہے ہیں ان کوئیتی ویلاؤگز یہ ہے ناظرین بہت پہاڑ یہ سامنے جو نظر آ رہا ہے بہت بڑا پہاڑ ہے یہ وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں یہاں پہ غزوہ اہود جہاں وہ لڑا گیا تھا اہود کی جنگ اور یہ جو چار دیواری سی جالی کے اندر بنی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے ان میں ان ستر صحابہ کی قبریں ہیں جو غزوہ اہود میں شہید ہوئے تھے ان کی زیارت بھی میں آپ کو کرواتا ہوں اور یہ مسجد شہدہ ہے مندینے میں یہ اس مسجد کے اندر سے میں آخر ہے اسلام ملکم السلام کیسے ہو رحمد اللہ نماز ادا ہوگی رحمد اللہ نماز ادا ہوگی مکہ اور مدینہ کے جس مسجد کو بھی دیکھا جائے آدمی کہتا ہے کہ اس سے خوبصورت مسجد اور کوئی نہیں ہوگی لیکن دوسری اس سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے کتنا سکون ہے یہاں صحابہ اکرام کی قبروں کو دیکھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس حدود کے اندر ہیں جی ان ستر صحابہ کی قبریں اس حدود کے اندر اور جس طرح ہم اپنے پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش میں قبروں کے اوپر جو ہے وہ ڈھیری لگاتے ہیں مٹی کی اس طرح بالکل نہیں ہے لیکن اس حدود کے اندر ان ستر صحابہ کی قبریں جو غزوہ یوہد میں شہید ہوئے تھے اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے بہت عظیم ہستیاں تھی کیسے ایمان تھے ان کے اور ناظرین قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس جگہ پہ ہوتے تو آپ محسوس کرتے بہت زیادہ خوشبو آ رہی ہے بہت زیادہ خوشبو آ رہی ہے اور بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے اور یہاں پہ دیکھیں مٹی ہی مٹی ہے یہاں سے کونسی کسی نے پر فیوم جائے وہ ان قبروں کے اوپر چھڑکی ہے یا کونسی اگر بٹی لگائی ہے بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے یہاں پہاڑ کے ساتھ بلکل یہ جگہ ہے یہ جالی کی جتنی بھی حدود لگی ہوئی ہے اس کے اندر اندر ان حضرات کے مقبرے ہیں مسجد کا اندر سے بھی میں نے آپ کو ویو دکھایا اگلی زیارت انشاءاللہ جب کروں گا تو دوبارہ آپ کو زیارت کروں گا جی ابھی باہر سے اس کا ایک نقشہ نموہ لگا ہوا ہے دیوار کے اوپر وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جی اللہمہ صلی علی محمد وعلا آل محمد وعلا اصحاب محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ یہ مہن دروازہ ہے جی اس کو طالع لگا ہوا ہے یہاں پہ وہ مقدس ہستییں سو رہی ہیں کہ زمین و آسمان نے ان جیسے عظیم و شان انسان نہیں دیکھے کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں انبیاء کا مرتبہ تو سب سے بلند ہے انبیاء کے مرتبے کو تو کوئی پہنچ نہیں سکتا لیکن انبیاء کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامہ تک جتنے بھی انسان آئیں گے ان سب میں صحابہ اکرام جیسے انسان کائنات میں کوئی نہیں آئے اور نہ ہی آئیں گے یہ وہ عظیم ہستیاں تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول علیہ السلام کے ساتھ کے لیے ان کی صحبت کے لیے چنا اور یہی اس قابل تھے کہ ان کو آپ علیہ السلام کا ساتھی بنایا جاتا ان جیسی وفائیں کائنات میں کوئی نہیں کر سکا اور نہ ہی کوئی کر سکے گا جس طرح انہوں نے اللہ کے حکامات کو پورا کیا اور پیارے نبی علیہ السلام کی باتوں پر اس طرح عمل کیا سو فیصد جس طرح آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا بلکل اسی طرح دین کے سارے حکامات کو بجا لاتے رہے اور پھر بھی ڈرتے رہے کہ شاید ہم سے کوئی کمی ہو گئی ہے یہ وہ لوگ تھے جن کا سارا سارا دن سواریوں کی پشتوں پر گزرتا تھا اور رات مسلوں پر تڑپتے ہوئے گزرتی تھی یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی نشانیاں قرآن نے یہ بتائی ہیں کہ ان کے ماتھوں پر سجدوں کے نشان ہوتے ہیں اور دھون کو دیکھتا ہے وہ کبھی رکوع میں گر رہے ہوتے ہیں کبھی رکوع میں گر رہے ہوتے ہیں کبھی سجدوں میں گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتے ہیں یہاں وہ مقدس ہستیاں دفن ہیں اللہ ان کی قبروں پر رحمتیں نازل فرمائے کہ آمد تک ان کی قبروں پر اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرماتا رہے ہیں اللہ اکبر ان کی قبروں کو دیکھ کے انسان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ساڑھے چودہ سو سال سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں شاید تو آج بھی جن کی باتیں سن کر اور جن کی قبروں کی زیارت کر کے انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے خود ان کے سینوں میں ایمان کس طرح مضبوط ہوگا اللہ ان کے رحم فرمائے اللہ ان کے درجات کو بلند کرے یہ ساتھ میں عوض پہاڑ ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ عوض پہاڑ مجھ سے پیار کرتا ہے اور میں اس سے پیار کرتا ہوں بڑی اثرت تھی اس پہاڑ کو دیکھنے کی آج اللہ سے اللہ نے پوری کر دی اس پہاڑ کو اللہ کے نبی علیہ السلام بار بار دیکھتے ہوں گے آپ کی مبارک آنکھیں ان پہاڑوں پر اس طرح گھومتی ہوں گی اللہم صلی علیہ محمد وعلا آل محمد وعلا اصحاب محمد یہ لگا وہ چارٹ اس کے اوپر ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ کس طرح کس جگہ سے کس کونے سے مشرقین کا جیش آیا تھا اور کس کونے سے جو ہے وہ مسلمین کا جیش آیا تھا ساری اس پہ ڈیٹیل لکھی ہے جی اگلی ویڈیو تاک کے لیے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساری اس پہ ڈیٹیل لکھی ہے